بھارتیہ ٹیم نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف بارباروز کے کننگ سٹن اوول میدان پر 29 جون کو اتحاس رچتے ہوئے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کب 2024 کے فائنل مقابلے میں ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کو سات رنوں سے مات دی اسی کے ساتھ ٹیم انڈیا نے 13 سال سے چلے آ رہی آئی سی سی ٹروفی جیتنے کے سوکھے کو بھی ختم کر دیا ایک سمیں اس میچ میں ٹارگیٹ کا پیچھا کر افریقی ٹیم کی جیت پکی دکھ رہی تھی لیکن ٹیم انڈیا کے کھلاڑیوں نے اپنے حوصلے کو برقرار رکھتے ہوئے انت میں مقابلے کو اپنے نام کرنے میں کامیابی حاصل کی فائنل میچ میں بھارتیہ ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بیس اوورس میں 176 رن بنائے تھے تو وہیں افریقی ٹیم 179 کے سکور تک ہی پہنچنے میں کامیاب رہی اس مقابلے کے دوران کئی بار اتار چڑھاو دیکھنے کو ملے جس کے بعد ہم آپ کو پانچ ایسے اہم مومنٹس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے بھارتیہ ٹیم ٹی ٹوینٹی ورلڈ کب 2024 کا فائنل میچ جیتنے میں کامیاب ہو سکی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کب 2024 میں ویرات کوہلی کا بلہ فائنل مقابلے سے پہلے تک خاموشی دیکھنے کو ملا تھا جس میں وہ سات میچوں میں صرف پچھتر رنوں کی پاری ہی کھیلنے میں کامیاب ہو سکے تھے حالانکہ کوہلی نے کھتابی مقابلے میں چھہتر رنوں کی اہم پاری کھیلنے کے ساتھ خود کو ایک بار پھر سے بڑے میچ کا کھلاری ثابت کیا اس میچ میں ایک سمیہ ٹیم انڈیا نے پہلے چھے اوورس میں ہی روہد شرما روشب پنت اور سورے کمار یادف کے وکٹ گوا دیئے اور پھر یہاں سے کوہلی نے ایک چھوڑ سے پاری کو سنبھالنے کو ساتھ بڑے سکور کی طرف لے کر جانے کی جمعہ داری کو نبھایا کوہلی نے انسٹ گیندوں میں چھہتر رنوں کی پاری کھیلی جس میں چھے چوکے اور دو چکے شامل تھے چونتیس کے سکور پر تین وکٹ گوا چکی بھارتیہ ٹیم پر شروع میں ہی افریقی ٹیم نے دباو بنا دیا تھا اس کے بعد اکشر پٹیل کو بلے بازی کے بھیجنے کا فیصلہ ٹیم مینجمنٹ کا پوری طرح سے صحیح ثابت ہوا اکشر نے نہ صرف ورات کولی کے ساتھ چوون گیندوں میں بہتر رنوں کی ساجداری کی بلکی سینٹالیس رنوں کی اہم پاری بھی کھیلی جس میں انہوں نے چار چکے اور ایک چوکہ بھی لگایا ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے ایک سمیں اس مقابلے میں ٹارگیٹ کا پیچھا کرتے ہوئے پندرہ اوورس میں چار وکٹ کے نقصان پر ایک سو سینٹالیس رن بنا لیے تھے ایسے میں ان کو آخری پانچ اوورس میں جیت کے لیے صرف تیس رنوں کی درکار تھی بھارتیہ ٹیم کی طرف سے پاری کے سولہوے اوور میں گیند بازی کا ذمہ جسپرید بمراہ نے سنبھالا اور صرف چار رن دیے اس کے بعد بمراہ نے پاری کا اٹھارہوہ اوور کیا اور اس میں صرف دو رن دینے کے ساتھ مارکو یانسن کا وکٹ حاصل کیا اور میچ میں پوری طرح پھر سے ٹیم انڈیا کی واپسی کرا دی فائنل مقابلے میں جب جسپرید بمراہ نے پاری کے سولہوے اوور میں صرف چار رن دیے تو اس کے بعد سترہوے اوور کو فینکنے کی جمہداری ہاردک پانڈیا نے سنبھالی یہ اوور پاری کے اس میچ کے نظریے سے دونوں ٹیموں کو لیے کافی اہم تھا ہاردک نے اوور کی پہلی ہی گیند پر ہنرک کلاسن کا اہم وکٹ حاصل کیا جو ستائیس گیندوں باون رنوں کی پاری کھیل کر پویلین لوٹے اس کے بعد ہاردک نے اس اوور میں صرف چار رن دیے جس سے افریقی ٹیم پر دباو بھی بڑھ گیا وہیں اس میچ کے آخری اوور میں جب ساؤت افریقہ کو جیت کے لیے سولہ رنوں کی درکار تھی تو اس میں ہاردک پانڈیا نے صرف آٹھ رن دیے اس میچ میں ہاردک نے تین اوور کی گیند بازی کی اور صرف بیس رن دینے کے ساتھ تین وکٹ اپنے نام کیے سوری کمار یادو جن سے اس فائنل میچ میں سبھی کو ایک بڑی پاری کی امید تھی لیکن انہوں نے وہاں پر سبھی کو نراش کیا حالانکہ سوریہ نے اس میچ میں ایک ایسا کیچ پکڑا جس کے بعد سبھی کو سال 1983 کے ورلڈ کپ فائنل کا وہ لمحہ یاد آگیا جب کپل دیو نے ویوین ریچرڈز کے کیچ کو پکڑا تھا پاری کے آخری اوور میں جب ساؤت افریقہ کو جیت کے لیے 16 رنوں کی درکار تھی تو اس سمیں ہاردک پانڈیا نے اوور کی آخری گیند آف سٹمپ کے باہر فلٹوس فینگ دی جس پر ڈیویڈ ملر نے سیدھے لانگ آف کی طرف ہوا میں کافی اونچا مارا ایک سمیں سبھی کو لگا کی یہ 6 رن ہو جائیں گے لیکن سورے کمار یادو نے اپنی شاندار فیلڈنگ کے دم پر گیند کو پکڑنے کے ساتھ پہلے اسے اندر کی طرف ہوا میں اچھالا اور پھر باؤنڈری سے باہر آنے کے بعد اس کیچ کو پورا کرنے کے ساتھ ٹیم انڈیا کی جیت کو پوری طرح سے پکا کر دیا موسیقی